اسلام علیکم دوستو تبیت خراب ہے لیکن میں نے کہا ایک میسج بار بار آ رہا ہے تو آپ کو شروع سے بتا دو پیپر پینل لے کے آپ بیٹھ جائیے بہت ضروری بات بتا رہا ہوں آپ اس چیز کو سٹیپ بے سٹیپ لکھ لیں بلکل شروع سے بتاؤں گا کوئی کمپلیکیشن نہیں کچھ نہیں میں نے کہا یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکیم یا ڈراما ہو سکتا ہے تو آپ نے سٹیپ نمبر ون سے فالو کرنا ہے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار اس مہینے جنوری میں 54% بیٹھ کوئن اوپر گیا ہے یعنی آپ جو بھی پیسہ لگاتے آپ 50 روپے بھی لگا سکتے ہیں آپ 50 ڈالر بھی لگا سکتے ہیں 100 ڈالر بھی لگا سکتے ہیں یہ جو کونسپٹ ہے نا یار ایک بیٹھ کوئن تو اس وقت 60 لاکھ روپے کے قریب پہنچاوا ہے جیسے گولڈ آپ تھوڑا تھوڑا لے سکتے ہیں تو آپ یہ 10-20 ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں آپ پاکستانی 1000 روپے کا بھی لے سکتے ہیں اور جب یہ اوپر جائے گا تو 1000 روپے ڈبل ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ minimum quantity بھی لے سکتے ہیں اب آپ امریکہ میں اگر رہتے ہیں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں فارمولا صرف یہی ہے آپ چاہے 12 سال کے بچے ہیں یا چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ وہ ہیں جس کو یار کرپٹو کا اتنا معلومات نہیں ہیں تو آپ نے یہ سٹیپ پولو کرنا ہے پہلا سٹیپ کیونکہ آنے والے دور میں یہ اتنی طریقے سے جائے گا آپ اپنے سارے پیسے کسی اور کو دے کے بیٹھ جاؤ گے اور وہ لے کے بھاگ جائے گا سٹیپ نمبر ایک کبھی پیسہ کسی کو نہیں دینا خود کرنا ہے خود نہیں آرہا تو گھر میں کسی بچے کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کہنا ہے یہ نہیں کہ اٹھا کے کسی غیر کو اپنے فیس بک پر پیسے دے دیئے جو میسج کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں وقار زکا کو بھی اپنے پیسے نہیں دینے چاہے میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں یہ کام کرنا خود ہوتا ہے پہلی چیز کوئی میسج کرتا ہے میں آپ کا پیسہ ڈبل کر دوں گا میں ٹریڈنگ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا راکٹ بن کے حوام میں بڑ جاؤں گا بولو نہیں بھائی ایک بیٹکوئن بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ آپ نے خود کرنا اور اس میں تھرڈ پارٹی نہیں انوال ہوگی میں نہیں انوال ہوگا تو کرنا خود ہے اور کچھ نہ کچھ لے کے ضرور رکھیں میرے بھائی ٹھیک ہے پہلا سٹیپ دیکھیں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے بیٹکوئن کی دنیا میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہاں کلک کریں یہاں آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہیں لنک دیا ہوئے دیکھو لنک دیا ہوئے کلک کر لیں یہ دیا ہوئے ریفرل کوٹ ٹھیک ہے اس ریفرل کوٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ میرا کارپرٹ اکاؤنٹ ہے بڑا اکاؤنٹ ہے تو آپ کے جوائن کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہے لیکن آپ کو زیادہ فائدہ ہے فیس آپ کی بہت نہ ہونے کے برابر کٹے گی بلکہ سپورٹ ٹریڈنگ میں تو زیرو فیس کٹے گی آپ ٹھیک ہے یہ ریفرل کوٹ آپ نے یوز کیا یہاں جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے ریفرل کوٹ مانگے گا آپ نے ڈال دیا آپ کے سامنے ایک ایسی سیچویشن آ جائے گی اب اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کے سامنے شاید جی آ رہا ہوں پاکستان میں کہیں بھی ہوں اس سے فرق نہیں بڑھتا آپ نے کہا ای انڈسٹینڈ ٹھیک ہے بھائی جن یہ لکھا ہے سائن اپ آپ موبائل میں بھی سیدھا آ رہا ہوگا صحیح ہے سیدھے آپ پہ اوپر سائن اپ آ رہا لکھا یہ آپ نے کلک کر دیا موبائل میں بھی سیدھا آ رہا ہوگا پھر آپ سے کہے گا آپ نے یہاں ای میل ڈالا اور ای میل اور کیا کہتے ہیں اپنا پاسورٹ وغیرہ ڈال کے آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے جو بھی ریجن ہے وہ ڈالی ہے جیسے آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں نورمل سی چیز ہے جب آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرا دیئے یہ سمجھیا آپ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اپنے سارے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرا دیئے کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کوئی یوز ہو رہے ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ نے بنا لیا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب آپ نے موبائل میں دیکھنا ہے یہاں لکھاوا ہوگا بائیک رپٹو پچاس روپے سو روپے ایک ہزار روپے ایک لاکھ دس لاکھ جو بھی ہے یہاں کلک کیا آپ نے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ پی ٹو پی کا مطلب یہ جب آپ یہاں کلک کرتے ہیں تو پاکستان میں مختلف بندے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو پہلے اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کا لینا ہے نا تو آپ سے بولے ایر میں بیس ہزار روپے بھیج رہا ہوں پہلے بھیج بھائی مجھے اپنا نمبر دے اپنی ہرچز دے اپنے ٹرانسفر کیے اور اس کو دے دیئے آپ کریڈٹ ڈیبیٹ کارٹ کی طرح بھی لے سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ امریکہ میں یوکے میں کہیں رہتے ہیں جو اس میں بہتر آپ کو لگ رہے ہیں آپ اس کی طرح لے لیں پی ٹو پی کا مطلب یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن خرید رہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں فراؤڈ ہونے کا چانس اتنا نہیں ہوتا آپ اس میں اندر جو ہے ویریفائیڈ جو لوگ ہوتے وہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس ویریفائیڈ مرچن ہے جن کی ڈاکیومنٹ انہوں لیا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ بیٹ گیٹ پہ سپورٹ پہ میسج کریں گے سپورٹ استعمال کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہیلپ لکھا ہے سیدھے ہاتھ پہ نیچے دیکھو یہ لکھا ہے یہ ہیلپ ہیلپ میں نے دبایا یہ سامنے پورا آگیا آپ نے ان کو جا کے بولا کہ باجن یہ یہ مسئلہ ہے ویسے مسئلہ اتنا ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اب جب آپ خرید لیتے ہیں بٹکوئن سو روپے کا خرید لیں ایک لاکھ کا خرید لیں پورا ایک خرید لیا خرید لیا اب دو طریقے ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو بٹکوئن آپ نے خریدا ہے وہ اب یہی سٹیکنگ پہ لگا دیں ٹھیک ہے سٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے خرید لیا آپ کو سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا ہے آپ نے کیا کیا آپ گئے یہاں پر ارن پہ گئے دیکھو یہاں لکھاؤ گا ایک جگہ پر ارن ٹھیک ہے باجن آپ گئے ارن پہ یہ دیکھو باجن یہ لکھا ہے ارن یہ لکھا رہو گا آپ کے پاس یہاں کلک کیا آپ نے آپ کے پاس بٹکوئن ہے آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کرپٹو کی دنیا میں ایک ڈالر کی ایک ایک ڈیجٹل کوئن ٹھیک ہے آپ یو ایس ڈی ٹی پہلے خرید لیں بیٹکوئن خرید لیں جو بہتر لگتا ہے یو ایس ڈی ٹی خریدنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹکوئن گرے اوپر نیچے جائے یہ ڈالر آپ کے پڑے ہوئے کرا سے ٹھیک ہے دنیا میں کہیں سے بھی جا کے کیش آؤٹ کر سکتے ہیں بس کی مشینیں لگیویں ہیں ہر جگہ پر بیٹکوئن ای ٹی ای مشین سرچ کریں گے تو آ جائے گا یہ آپ نے لے لیا صحیح آپ یہاں آئے آپ نے سیونگ پہ کلک کیا ارن پہ کلک کیا وہ بیٹکوئن آپ نے یہاں ٹرانسور کیا اور فلیکسیبل پہ لگا کے چھوڑ دیا کہ یار ابھی مجھے ٹریڈنگ سمجھ نہیں آ رہی یہاں چھوڑ دیتا مرے سے مرے کچھ نہ کچھ ایک دو تین پرسنٹ پروفٹ مجھے ملتا رہے ٹھیک ہے جب کچھ سمجھ نیا رہا ہے بیٹکوئن یہاں رکھ دیا صور بے کا لیا تو تھوڑے تھوڑے اس پر آپ کو پروفٹ ملنے لگ گیا ٹھیک ہے یہ جو پروفٹ ہے یہ یہاں پر جب آ رہا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تو کچھ ٹریڈنگ بھی کرنا چاہتا ہوں تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانا چاہتا ہوں اس کے لیے تو یار تھوڑا بہت کام سیکھنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار وقار زکا تم تو اپنے گروپ کو پرموڈ کر رہے ہوتے ہو یہ کر رہے ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود بھی ہاتھ پھر مار سکتے ہیں سو پچاس ڈالر تو آپ سمجھیں آپ ضائع کرنے ہیں کرپٹو کی دنیا میں کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت کم لوگ اس میں ہیں آپ ابھی آکے ہاتھ پیڑ چلا سکتے ہیں تھوڑے زیادہ پیسہ نہیں لگانا ٹھیک ہے یہاں آیا یہ لکھا ہے بیٹکوئن اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹکوئن فیوچر ڈیڈن ٹھیک ہے یہ انتہائی رسکی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سو روپے آپ آکے یہاں کہتے ہیں جی میرے پاس سو سو فرض کرو میرے پاس پچاس ڈالر ہے شروع تو آپ دس ڈالر سے بھی کر سکتے ہو آپ نے آکے یہاں کہا جی میرے پاس ایک ہزار روپے ہیں پاکستان یہ لکھا پر لیورج یہ میں نے آکے کر دیا اس کو ہنڈرڈ ایکس کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو روپے اپنے یہاں رکھ کر ان سے ادھار لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یار مجھے آپ دے دو آٹھ ہزار ڈالر دے دو ٹھیک ہے ڈپنڈنگ آن اگر آپ کا ٹریڈ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آپ غلط ٹریڈ کر دیتے ہو تو پیسے جائیں گے سو ڈالر آپ کے صرف یہ نہیں ہوگا کہ گھر گریوی رکھ دیا تو آپ سے آکے آٹھ ہزار ڈالر مانگیں گے یا دوبارہ آپ جب اپنے پیسے ڈالو گے تو وہ اس میں سے کٹیں گے ایسا کوئی چکر نہیں ہے جائیں گے تو سو جائیں گے جو آپ کا انیشل اماؤنٹ ہے لیکن یہ ہے رسکی کام ٹھیک ہے اور ادھر جانے سے پہلے کام تھوڑا بہت سمجھ آنا چاہیے اگر کام سمجھ نہیں آرہا تو آپ سمپل بیٹکوئن لے کے رکھتے جائیں زندگی میں جہاں بھی ہیں اور یہ بیٹکوئن رکھتے ہوئے خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یار ابھی میں بیٹکوئن یہاں لے رہا ہوں تھوڑی بہت مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اگر ارن پر نہیں ہے میں کہتا ہوں یار میں نے آج خرید ہے میں کل سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں میرا بیٹکوئن بک جائے خود بہ خود جیسے آپ نے ایک ہزار کا خریدا اور اس وقت کیمہ چل رہی ہے بائیس ہزار ڈالر ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ڈالر کل کو یہ جاتا ہے ٹھرٹی تھاؤزن ڈالر پر آپ نے ٹھرٹی تھاؤزن ڈالر لگائے اور سو گئے تین چر مہینے دو مہینے بعد جب بھی گیا خود بہ خود بک گیا یہ لکھا ہے سپورٹ سپورٹ پہ کلک کیا میرے بھائی سپورٹ پہ آپ یہاں آئے ٹھیک ہے باجن یہاں آنے کے بعد میں نے کہا جی فرض کریں میرے پاس اویلیول ہے ایک ہزار ڈالر ٹھیک ہے ایک ہزار ڈالر میرے پاس پڑھیں صحیح ہو گیا ایک ہزار ڈالر میں نے جو خرید کے شروع میں یو ایس ڈی ٹی خریدے وہ آپ بیٹکوئن خریدو یو ایس ڈی ٹی خریدو بات ایک ہے اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوگا بیٹکوئن لینا یو ایس ڈی ٹی لینا اگر آپ نے ابھی کہتے ہیں ابھی مجھے بیٹکوئن نہیں خریدنا مجھے لگتا ہے یہ گھرے گا تو آپ نے پی ٹو پی پہ یا کریڈٹ کارڈ سے خرید رہے تھے نا وہاں آپشن آ رہی ہوتی ہے یو ایس ڈی ٹی تو آپ یو ایس ڈی ٹی خرید لیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہاں کے بولا جب کبھی بیٹکوئن اگر آ جائے بیس ہزار روپے ٹھیک ہے بیس ہزار روپے آ جائے تو یہ جتنے بھی میرے پیسے ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ کا بیٹکوئن خرید لو ٹھیک ہے تو میں بائی پہ کلک کیا یا میں بائی پہ جب کلک کر دوں گا تو یہ آرڈر لگا کے چھوڑ دے گا جب کبھی بیٹکوئن بیس پہ آئے گا آپ سو رہے ہیں آپ کو آ کے کچھ نہیں کرنا یہ آٹو پہ خرید لے گا اور ایمیل آجی کہ ہم بھی بیس ہزار روپے بیٹکوئن گرہ تھا اور آپ کے پیسوں کا ہم نے سو روپے کا یا ایک لاکھ روپے کا یا ایک ہزار ڈالر کا بیٹکوئن خرید لیا اب آپ نے خرید لیا جیسے آپ خرید کیا کر بیٹکوئن لائے ہیں آپ کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ٹریڈنگ کا جب کبھی یہ تیس ہزار پر چلا جائے یہ آپ کہتے ہیں جب کبھی یہ آج سے ایک سال کے بعد پچاس ہزار ڈالر کا ہو جائے آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑے دن بعد یہ چوبیس ہزار ڈالر کا ہو جائے ٹھیک ہے تو اب آپ کہہ کرو گے کہ میرے جب بیٹکوئن جو بھی میری کانٹیٹی ہے دیکھو یہ کانٹیٹی لکھی آ رہی ہے یہ یہ دکھا رہا ہے کہ پورا بیٹکوئن نہیں ہے میں نے کوئی پانسو چیسو ڈالر کا بیٹکوئن خرید لیا خرید آوا ہے اویلیبل لکھا وہاں نظر آ رہا ہے میں نے کہے چوبیس ہزار یہاں جب میں نے اوپر اوپر قیمت لکھنی ہے میں نے کہ کس قیمت تک بیٹکوئن پہنچ جائے تو بھائی بیج دینا ٹھیک ہے یہاں میں نے اوپر چوبیس ہزار لکھا میں نے کہا جتنا بھی میرا بیٹکوئن ہے اس کا یار اکیس پرسنٹ اس پہ بیج دے ٹھیک ہے تھوڑا اس پہ بیج دو میں نے سیل پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے سیل پہ کلک کر کے لگا کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب یہاں آگیا ہے یہ نیچے کہ بھائی جن سیل پہ لگا کے میں نے چھوڑ دیا یہ اوپر دیکھو سیل لکھا وہاں کہ جب کبھی یہ یہاں جائے تو ایک سو تین ڈالر مجھے مل جائے جب بیٹکوئن اوپر جائے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ آرڈر صحیح نہیں ہے میں اس کو ذرا کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کینسل کیا اوپر آیا میں ٹھیک ہے بھائیان میں نے کہا جب جب کبھی یہ بیٹکوئن آدھا کرو پچیس آر پہ بیج دو پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ ایک بار سیل پہ کلک کروں گا تو آرڈر لگا ہوگا اور نیچے لکھا رہا گا ہاں جب کبھی پچیس پرسنٹ پہ پہ پہنچ جائے تو میرے پیسے اتنے بیج دو کبھی پچاس پہ پہنچ جائے تو میرے اتنے بیج دو تو نیچے سارے لس سے یعنی آپ نے جو اگر ایک ہزار روپیہ لگایا تو آپ کو دو سو دو سو توڑ کر آپ نے اس کو لگا دیا سمجھ آگئی بات یعنی اگر آپ نے بیٹکوئن جو ہے ہزار ڈالر کا خریدا ہے یا ایک ہزار پاکستانی روپے کا خریدا ہے تو آپ نے کہا جب اس میں سے دو سو روپے کا بیٹکوئن یا دو سو ڈالر کا بیٹکوئن جب کبھی پچیز ہر پہ پہنچے تو بیج دو چھبیس پہ بیج دو پارٹس میں آپ نے لگا کے چھوڑ دیا اور سو گیا ٹھیک ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ اس میں کوئی ذہن میں بھی یہ بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی سٹا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے بھائی تجارت ہو رہی ہے نا آپ نے کم پہ خریدا زیادہ پہ بیچا تو یہ سمپل طریقہ ہے جس سے آپ بیٹکوئن کی دنیا میں گھس سکتے ہیں میرے بھائی اور بیٹکوئن کی دنیا میں گھسنے کے لیے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ پیسہ جس سے گھر بار نہیں چلتا وہ پیسہ جو انٹرنیٹ کی دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے انٹرنیٹی بند ہو جاتا ہے بھائی پینڈیمک بھی آیا ہے یہ نا سائبر پینڈیمک بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کرونا آیا تھا تو بڑے بڑے کاروار تباہ ہو گئے تھے تو سائبر پینڈیمک ایک میں دور کی دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں بھائی وہ پیسہ بھائی سڑک پہ آپ یوں چلتے ہوئے جا رہے ہو گاڑی نے مار دیا خدا نہ خواستہ رسک تو سڑک پہ چلتے ہوئے بھی ہے ہے نا تو اس دنیا میں آتے ہوئے آپ نے سوچنا ہے یار میرے پاس دو لاکھ پڑے صحیح یار دس ہزار لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو لاکھ نہیں لگانے پورے ٹھیک ہے اور جب دس ہزار لگا رہے ہو دو لاکھ میں سے جب دس ہزار لگا رہے ہو تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے پاس اگر بیس ہزار ہو گئے ہیں وہ چھاسہ چار مہینے دو مہینے میں تو جو دس ہزار پہلے کے پڑے ہیں نا جو پہلے لے کر رہے ہیں وہ نکال لو جو آپ نے انیشل پیسے جو بھی لگائے تھے وہ نکال لیے اب جو پروفٹ پڑھائے نا اس سے آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کرتے کہ دس کے بیس ہوئے تو بیس کے بیس لگا دیے ابے بھائی جو دس ہزار سے تمہارے اگر دو سو ڈالر بنے ہیں یا دو سو روپے بنے ہیں پہلی بار بٹکوائن سے جو پروفٹ ہو اس کو باہر نکالو اس سے کوئی کھانا کھاؤ گھر والوں کو کھلاو کوئی چیز خریدو چاہیے چھوٹی چیز خریدو کوئی شرڈ خریدو کچھ بھی لے لو اندر ہی پیسہ نہیں گھمانا ہوتا یہ بہت ضروری بات ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا اوپر جا رہا ہوتا ہے اڑے ڈالچ کوئن اوپر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے ابے بھائی دیکھ رہا ہے نکالو نا نکال رہے کیوں نہیں ہو دنیا میں اگر کسی چیز میں آپ کو 50% profit ہو رہا ہے باہر نکالو باہر نکالو لالچی نہیں بنو آپ کا پیسہ جاتا ہے کیونکہ آپ لالچی بنتے ہو کوئن وہیں دیکھ رہے ہوتا ہے ابے اوپر جا رہا ہے اور اوپر کیوں جا رہا ہے اور اگر اوپر جا رہا ہے 50% profit ہے جیسی دیکھو یہ 40% نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے سوری جیسی دیکھو 10% نیچے آ رہا ہے profit ہوا اور profit کم ہو رہا ہے بیچو اس آسرے میں مت رو اوپر جائے گا یہ جو تھا اوپر چلا جائے گا اوپر چلا جائے گا یہی مروار ہے آپ لوگوں کو تو میرے بھائی پچاس روپے کا بٹکوئن ضرور خرید کر رکھو صبح اٹھو دانت مانجو اور اس کے بعد جو ہے برش کرنے کے بعد زندگی میں بیس ڈالر پچاس ڈالر کا بٹکوئن ہر روز صبح لیتے جاؤ اگلے دو تین سال تک دوائیں دوگے ٹھیک ہے جی اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں کلک کیا اور اس ریفرل کورٹ سے بنایا کہ ہائیر وکار زکا میں اتنی چیزیں دے رہا چلو اس کے ریفرل کورٹ سے بنا لیتے ہیں اتنی محنت کر کے اس نے سمجھا ہے چلو اس کے اس سے ہم کر لیتے ہیں تو اب آپ نے اس سے بنانا ہے اکاؤنٹ اور تھوڑا بہت اپنا پیسہ لگا کر بھول جانا ہے کہ ہائیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام سے دیکھتا ہوں میں اس کو